موسیقی کیونکہ انہوں نے سمیدھان کے اوپر اوت لیا ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ اپنی سمیدھان کی ذمہ داریوں کو سمجھئے اور میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھارت میں ہم نے جو سٹیزنشپ کا خانون یہ بنایا کہ سٹیزنشپ کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے دوسری بات ہم نے یہ کہا کہ سٹیزنشپ کا جو خانون ہے وہ بیس نومبر نائنٹین فورٹی نائن کو ہم نے لاغو کیا کہ جو بھارت میں ہے یا پانچ سال ذروہ انڈین سٹیزن ہے بعد میں ہم نے خانون بنا کر یہ کہا کہ انیس سو پچاس سے نائنٹین سیونٹی سیون تک جو بھی پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے تیسرا ہم نے یہ خانون منا کر کہا کہ جو نائنٹین سیونٹی سیون اور دوہزار چار کے درمیان میں پیدا ہوا اور جس کسی کے ایک کے ماں باپ انڈین سٹیزن نے اس کو سٹیزنشپ دے دیں گے دوہزار چار کے بعد ہم نے خانون منایا کہ جو کوئی بھی دوہزار چار کے بعد پیدا ہوگا وہ اس کو سٹیزنشپ دیں گے اگر اس کے ماں باپ میں کوئی ایک الیگل مایگرنٹ نہیں ہوگا اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ معزز منتری سے اور ان کے بی جے پی سے ان کے سنگ پریوار سے اس میں بتائیے اس میں مذہب کا ذکر کہاں ہیں اس میں مذہب کا ذکر ہے ہی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسلام کو فالو کرے گا کوئی ہندوزم کو فالو کرے گا کوئی سکزم کو فالو کرے گا کوئی عیسائی مذہب کو فالو کرے گا تو مذہب کی بنیاد پر دیں گے ہم نے تو یہ پیرامیٹرز رکھے ہیں اور جب آپ منسٹر ہیں اور آپ نے کانسٹیوشن پر اوت لیا تو کم سے کم اپنی اگنورنس کا اور ایرگنس کا اظہار اس طرح سے مت کریے اور آخر میں میں بی جے پی کو سنگ پریوار کے ایڈیالوگس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کانسٹنٹ اسمبلی میں بھی اس کی ڈیبیٹ ہوئی اور کانسٹنٹ اسمبلی میں ہمارے بزرگوں نے جو سنبیدھان بنایا جن کو ان تمام منتریوں سے بی جے پی کے تمام لوگوں سے زیادہ اخل تھی وزڈم تھا انہوں نے اس وقت کے سعود افریقہ کے ریشل پرنسپل کو ریجک کیا اور سردار واللہ بھائی پٹیل نے کیا کہا سردار واللہ بھائی پٹیل نے اس بحث پر انگریزی میں کہا کہ it is important to remember that the provisions about the citizenship will be scrutinized all over the world کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ساری دنیا کی نظریں ہم پر ہوں گی میں ان کو یہی یاد دلا رہا ہوں آپ کے اس طرح کے بیانات آپ کے اس طرح کے ٹویٹ آپ ساری دنیا میں بھارت کا کیا مخام پیدا کر رہے ہیں آپ سوچ لیجئے یو این ہیچ سی آر کا کمیشنر کہہ رہا ہے اس نرسی کے اوپر اور کریے سولہ سو کور ہم نے ٹیکس پیر کا پیسہ خرچہ کیا اس پر کتنا سولہ سو کور پہاڑ کوت کے چوہ بھی نہیں نکال سکے آج جب یہ لسٹ آ چکی ہے یقین ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے ون پائنٹ نائن میلین کوئی مزاق نہیں ہے مگر بی جے پی خود اس کے خلاف ہے بی جے پی کے خود لوگ کہتے تھے کرن رجیجو نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ پورے بھارت میں دو کورڈ illegal migrants ہیں اب کہاں ہیں بھائی ہندوستان کے بہت بڑے پارلیمنٹیرین جو ہوم منسٹر تھے اندرجید گھپتہ نے پچاس لاکھ کہا اور مسٹر امید شاہ جو اب بھارت کے ہوم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پچاس لاکھ گھس پیٹی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گھس پیٹی جو دیمک ہیں جب میں نے یہ سنا ان کا ویان تو مجھے ہٹلر یاد آہ ہٹلر نے بھی جوس کے تالو سے کہتا ہے یہ پورے کھٹمل ہیں اب بتائیے پچاس لاکھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب سٹیزنشپ کا خانون پڑھئے میں یقیناً اتنا آپ لوگ کے سا خابل نہیں ہوں مگر تھوڑا میرے کو جو سا ہم تیلگو میں بولتے ہیں کنچم کنچم لیٹل لیٹل ہم کو یہ خانون معلوم جہاں پر ریلیجن کا ذکر نہیں ہے آپ ریلیجن کا ذکر کر کے آپ ہندوستان کو اس وقت کے سوٹ افریقہ میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں مت کریے یہ بھارت ہے اور واسودیوہ کٹمم کیا ہے سمجھ لیجی آپ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ لیجیے